نمسکار میں پترکار ہنمان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز فتیوہ جلہ کے گاؤں ٹھوئیاں میں ایک یوک کو نو تاریک کی رات کو بیرے میرے پیٹا گیا تھا جس کی اب موت ہو چکی ہے موت کے اوپرانت پریزنوں نے نیائے کی گوہار لگاتے ہوئے منی سیکریٹ فتیوہ کے سامنے دھرنا پردرسن شروع کر دیا ہے اس درنا پردرسن کے اندر جی جی پی پارٹی کے جلہ دیکس اور بھیم آرمی کے پدادکاریوں نے انوالویشن کر دیا ہے اور انہوں نے جبردست نارے واجی کرتے ہوئے سرکار اور پولیس پرساسن پر کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں یہاں بتا دیں کہ نو تاریک کو فتیوہ جلہ کے گاؤں ٹھوئیاں کے ایک دلیت سماج کے یوک کو بیرے میرے پیٹا جاتا ہے اس کے چار دن کے اپرانت علاج کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے اور اب پریزن آروپ لگا رہے ہیں کہ اس پر جو آروپ لگایا گیا تھا وہ گلت ہے اور اس کو گھر سے اٹھا کر لے کر گئے تھے اس کے علاوہ اور کیا کچھ آروپ لگائے جا رہے ہیں حلانکی پولیس پرساسن کی طرف سے آٹھ لوگوں کے خلاف ہتیا سہیت ویبھین داراؤں کے تحت کے درج کیا جا چکا ہے لیکن اب آگے کیا کچھ کاروائی کی یہ مانگ کر رہے ہیں وہ آپ پورا ویڈیو سنیں میرے گاؤں میں دس تاریخوں لگ بک دس یارہ تاریخوں ایک جو ہے کچھ لوگوں نے ایک ارہیزن لڑکے کو جو ہے گھر پر لے جا کر گئے بڑی بیرے بھی سے پٹا اس کے بعد اس کی چار پاس دن بعد جو ہے اس کے بعد بہت ہو گئی اس چار پاس دن کے دورال جو ہے میرے گاؤں کے لوگ چکر کاٹتے ہیں پرساسن کے پاس پرساسن نے کوئی سودھ نہیں لی ہمارے گاؤں کٹھا ہوئی اس لیے آ رہے ہیں بھی کسی بھی نیردوس کو ہمیں دریچ چکتے ہیں بھی نیردوس آدمی کوئی آئی لیکن دوستیوں کو سزا ملے نیردوس کوئی آئی دا جائز مانگ جو ہے بھاری یہی ہے بھی اس کو ڈائے ملنا سہی ہے آپ ستہ پاک سے دورے ہیں پارٹی آپ کے دورشن سوٹ آدھا جی آپ کو بھی دھنے پر آنا پڑا ہے نہیں ہم دھنے پر ہے دھنے پر ابھی اس لیے آنا پڑا بھی ٹھیک ہے چار پاس دیتا ہے پرساسن سو رہا تھا ہم گاؤں کے گریب آدمی کو ڈائے دھلوڑے کے لیے دھلے پڑا ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مارکٹ کری ہے یا جن کے ساتھ گاؤں کی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہی طرح زیادہ پٹے بیرے بھی سے پٹے ہے اس کو ابھی کیا رنگیتی بنائی ہے اب جو ہے اب لے ٹائم دیئے ہے بیاد پوڑ گھٹا جو ہے ہم پر ساتھ سرکائیت دار کریں گے اگر کوئی ایس ڈی ایم یا ڈی ایس پی یا کوئی آ پر لیول گا آدمی آگر گیا بیٹھو کوئی آسوسن دیتا ہے کاروائی کرواتا ہے تو تو ٹھیک ہے ادروائیز جو ہے آگے کے دو آگے کے دو آگے کے دو آگے کمیٹی ان کے برادری کے لوگ بھی جو بڑھنے والے ان کے برادری کے لوگ بھی ہمارے ساتھیں اس میں آئے گریب کو ڈائے ملے دھنڈی بات کریں کیس طرح جو کہہ لیکن کھوٹ کون سے دہائیں لگوانے کیسے اس میں ایس ای ایس ٹی ایک دلی لگائے انہوں نے ایک تین سو پیس دلی لگائے انہوں نے ایک انہوں نے جو پہلے لگایا تھا ایک لیڈی جن لگایا تھا بھی میرے گھر بڑھ گئے اس لیے پٹیا گیا تھا وہ کیس درز کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر درز کیا ہے تو وہ بھی واپسی ہو وہ ہماری باگ پترب ہے انہوں نے کہا تھا اس بات کو بلیا اگر دوسروں گھر بڑھیں گے تو کیا کریں ماریں گے ہی ایس اچو نے ایک خود بات بول لی جی ایس اچو بٹھو کے ایس اچو ہے جی اور ایک میڈم ہے جی ماں کی اور بٹھو تھانا سارا بھی کیا ہوا ہے جی بٹھو تھانا ہماری مرنے سے پہلے کوئی بھی افائیر نہیں ہی اور مرنے کے بعد میں انہوں مرنے کے بعد میں انہوں نے کہا ہے جی اور سارے اروپی ابھی تک بھاگے ہویا کسی کو بھی کرپتار انہوں نے نہیں کیا آپ کا کیا نام کیا لگتا ہے میں دوڑوں رہا مجھے میرا بھائی ہے وہ اروپ کیا لگا تھا جی آپ کے بھائی کے اپنے اروپ کچھ نہیں جھٹھا روپ جی ایک پہلے مارکے اس کو دوسری لیڈیز کے گھر ہے نا وہاں گیڑے آئے اس کو اروپ لگا ہے اس کو اس کے ساتھ گلت کام کیا لیکن ایسا کچھ نہیں کیا ہمیں پتا ہے اس چیز کا سارا گاؤں جانتا ہے اس چیز کو اور اس کو اتنی گیری چوٹے آئی ہوئی تھی جی بہت زیادہ ڈاکٹر نے جاتے وہ پہلے پیر کٹیں گے اس کے پیر کٹیں گے لیکن آج ایک اپتے بعد اس کو یہ مطلب کیا ہے جی اس کا پورا اندر کے اورگین ہے سارے کلمس ہو چکے جی اور اس کا ڈاکڑنی فیل ہو گیا اور ابھی تک ڈیٹ وڈیا گروہ میڈیکل کولیج میں پڑھی تو ہمیں نے آئے چیزی اس چیز کے لیے اور ان کے گریبتاری ہو نہیں چیزی جتنی دار ہیں ان پر لگنی چیزی ڈاکڑنے کے لیے کیا کچھ جو ہے دھرنا لگانے کے لیے دیکھیں سر کی آج سے چار پانچ دن پہلے ٹھویا گاؤں میں ایک ایسی سماج کے ڈاکڑنی یوک کا گھر سے اٹھا کر اور سات آٹھ لوگوں کو دوارہ لاتھی ڈنڈے مار کر اس کا مرڈر کر دیا گیا اور اس کے پریجنوں نے اس کو گھائل عوستہ میں سیویل ہسپتال فتحباد اس کے بعد ایم ایم سی گروہ میں پوچھایا چار دن تک علاج چلنے کے بعد اس کی ان چوٹوں کی وجہ سے موت ہو گئی اور اس معاملے میں افائیر درجو یہ 302 میں اور اسی ایسٹی ایکٹ میں انلاف کل اسمبلی بنانے میں اس طرح کے سیکشنز میں افائیر درج ہوئی ہے اور افائیر درج ہوئے بھی تین چار دین ہو چکے ہیں ابھی تک پولیس نے کسی بھی مکہ آروپی کو گرفتار نہیں کیا ہے سارے کے سارے گاؤں کے لوگ آپ کے سامنے ہیں سارے کے سارے گاؤں کے لوگ جو ہے بالکل آکروش میں ہیں اور پولیس پرشاشن کے رویے سے صاف نجر آ رہا ہے کہ آروپیوں کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے آروپیوں کے بچانے کا پریاس کر رہی ہے اور پولیس کے اس رویے کے چلتے ہی لوگ سڑک پر آنے کو مجبور ہوئے ہیں یا میری سیکریٹیریٹ کے سامنے پارک میں کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی سارا کا سارا سماج منتن کر رہا ہے اور ابھی کسی ساتھی نے سجاو دیا تھا کہ روڈ جام کریں گے اس کو ہم نے خارج کیا ہے کہ روڈ جام نہیں کریں گے شانتی پر یہ طریقے سے اپنا آندولن کریں گے اور ہم اس معاملے میں جب تک جو مانگے ہیں اور مکھے مانگ ہماری آروپیوں کو آریسٹ کرنے کی ہے جب تک سارے کے سارے آروپی آریسٹ نہیں ہو جائیں گے تب تک پریجنوں کا کہنا ہے کہ ڈیڈ بوڈی ریسیو نہیں کریں گے اور شانتی پریہ طریقے سے دھرنا جو ہے یا یہاں پر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جہاں کھڑے ہیں یہیں پر چلائیں گے یا پھر اگرہا میڈیکل کولیج میں چلائیں گے دیکھئے آج بھی در آجو دیکھئے ایسی سماج کے کسی بھیڑ پکری کی موت نہیں ہوئی ہے ایسی سماج کے ایک جوان لڑکے کی موت ہوئی ہے سمجھوتا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جو لوگ اس مرڈر میں شامل ہیں ان سب کی گرفتاری کیے بینا ہم لوگ بلکل بھی یہاں سے جانے والے نہیں ہیں اور جو لوگ سمجھوتا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں سمجھوتا کرنے کا سجیشن دے رہے ہیں سمجھوتا کرنے کا پریشر بنا رہے ہیں یہ پیڈیت کے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور جیسے ہی ان لوگوں کے نام ہمارے سامنے آئیں گے 302 کے کیس میں سمجھوتے کا دواب بنانا اٹسیلف ہے کرائیم ہم ان لوگوں خلابی مقدمہ ترج کرانے کا کام کریں گے جو سمجھوتے کا دواب بنانے کا کام کریں گے پولیس عدیکاریوں سے پرشاشن سے ابھی تک جو بیڑیت پریجنوں کی بات چیت ہوئی ہے یا ہمارے جو سوشل ایکٹیویس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے اب تک ان کا رویہ بلکل سپسٹ نہیں ہے گول مول جواب دے رہے ہیں ماملے کو ٹرکانے کا کام کر رہے ہیں ان کا فوکس کے والی ہے کہ ایٹ اینی ہاؤ یہ جو ایجیٹیشن ہے یہ کسی نہ کسی طرح ایجن ہو جائے ڈیڈ بوڈی کا سنسکار کر دیں ٹھیک ہے لیکن پیڑیت پریجن اس ماملے مارڈی گئیں گے وہ جب تک بوڈی کا سنسکار نہیں ہو جائیں گے تب تک سنسکار نہیں کرنے والے